کہتے ہیں کہ عمران خان مہدہ کر کے گئے تھے تو سامنے لے آئیے عمران خان مہدہ کر کے گئے تھے کیونکہ وہ انگریزی میں ہے اس لیے سمجھ نہیں آنی تو ہمارے پاس سبگتاللہ ورک صاحب ہے بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی سے اردو میں ہم اس ایک دن کے لیے آپ کو ان کی سروسز ادھار دینے کو تیار ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیں اچھی طرح سے کہ وہ جس کو آپ مہدہ کہہ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ ہے مہدہ نہیں ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ انگریزی میں ہے تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ مہدہ نہیں ہے وہ آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ ہے بالکل آپ کے اوپر دباؤ ہے اور آپ پر تو کئی وجہات کی وجہ سے دباؤ ہے وہ بات میں بتاتا ہوں دباؤ ہم پہ بھی تھا لیکن عمران خان نے سب سے پہلے absolutely not a dongo کہا پھر absolutely not کہا جب یہ کہا گیا کہ اب عوام کی کھال کھینچیں تو جب پوری دنیا میں پیٹرل کی قیمت ڈیزل کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو عمران خان نے اس کو نیچے کر کے دکھایا تھا اور وہ جو سبسیڈی دینی تھی یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں وہ بھی بتائیں گے کہ ہم کہاں سے لے رہے تھے اس کا بھی پورا انتظام کیا تھا اور آئی ایم ایف کو satisfy کیا تھا ہم نے pressure نہیں ان کا لیا تھا بلکہ ان سے argument کیا تھا کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو ہر صورت بچانا ہے آئی ایم ایف آپ کو کرزہ دیتا ہے خرید نہیں لیتا آپ کو آپ ان کے غلام نہیں ہو جاتے کہ آپ نے ہر بات ماننی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 32 روپے یونٹ سائی وال کول پلانٹ دے رہا ہے مہنگی ترین بجلی پیدا کر کے دے رہا ہے جو آپ پی کرتے ہیں انہی کا لگایا ہوا شاخصانہ ہے بجلی کے تمام مہنگے کانٹریکٹ جو ہے ابھی یہ 14 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہم نے اپنے پورے ٹنیور میں شاید 6 روپے بھی نہیں کی تھی یہ 14 روپے کر چکے ہیں اور یہ بجلی کے تمام مہنگے ہمیں بھی جو 6 روپے کرنی پڑی تھی انہوں نے جو کک بیکس لی تھی جو مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے تھے ان کی وجہ سے ہمیں بھی کرنے پڑے تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بجلی ریکارڈ مہنگی گیس ریکارڈ مہنگی انڈسٹری کی گیس بند کر دی گئی میں نہیں کہہ رہا یہ خود کہہ رہے ہیں ان کے خود سرکولرز کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی ایکسپورٹ ختم ہوگی کیا ہوگا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑے گا روپے کے اوپر اور پریشر آئے گا روپے اور نیچے جائے گا آپ کے ہاں انفلیشن کے اوپر اور برا اثر پڑے گا ایکسپورٹ ختم ہوگی فیکٹری بند ہوگی فیکٹری بند ہوگی اس فیکٹری سے ریلیٹڈ جتنی سنت ہے وہ بند ہوگی وہ سارا سنتی جو ایک سسٹم میں بند ہوگا تو کیا ہوگا بے روزگاری ہوگی ایک بے روزگاری تو ہمارے میڈیا میں کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے خامخواہ کی کریئٹ کی کہ آپ کو تنکھائیں ٹائم پہ نہیں دیتے خود چالیس فیصد منافع کماتے ہیں یہ صحیح والی بے روزگاری ہوگی یہاں تو جھوٹ موٹ آپ کے سر پہ تھوپی ہوئی ہے اور بے روزگاری ہوگی تو آپ کے سامنے پھر کیا ہوگا کرائیم بھی بڑھے گا سب کچھ ہوگا پھر بھوک افلاس بڑھے گی دوسری طرف میڈیا مینجمنٹ کی جاتی ہے وہ ترکی کا دورہ تھا تین دن کا اس کے اوپر بوتھا لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کا پہلے لٹرینوں پہ بوتھا لگاتے تھے اس شخص کا پنجاب میں ایک لٹرین بناتے تھے تو میں کہہ نہیں رہا اب تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ تو بینر پہ ان کا بوتھا لگایا جاتا تھا اب مجھے وہ ترکی کا دورہ تھا تین دن کا اس کے اوپر بوتھا لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کا پہلے لٹرینوں پہ بوتھا لگاتے تھے اس شخص کا پنجاب میں ایک لٹرین بناتے تھے تو میں کہہ نہیں رہا اب تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ تو بینر پہ ان کا بوتھا لگایا جاتا تھا اب مجھے سمجھ نہیں باتھروم جاتے ہوئے انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو کیا اس سے باتھروم کرنے میں آسانی ہوتی تھی معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرنے میں لیکن باتھروم کے سامنے شہباز شریف کی تصویر لگانے سے کیا ڈھر کے بندہ باتھروم سے جلدی فارغ ہو جاتا تھا مطلب اس کا کوئی پرپس ہوگا نا ان سے پوچھیں کیونکہ کل مریم صاحبہ کیا تھا کر کے دکھائیں گے میں سلوگن ان کا صحیح پڑھ دوں مجھے یاد نہیں ہے تو پوچھنا ہے کہ کیا دوبارہ باتھروم میں بھی تصویر لگائیں گے آپ لوگ آپ نے کیا تھا کر کے دکھائیں گے آپ تو دوبارہ وہ ایک ائر لائن کا اشتہار لگ رہا تھا جس میں وہ پیچھے بیلڈنگ تھی ایک گرینڈ جو ٹورسٹ کو اٹریک کرتی ہے تین دن کا دورہ مجھے بتا جلا شاید چھبیس کروڑ کے اشتہارات دے دیئے گئے اس کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس جس میں عمران خان صاحب نے ایک کیل نئی نہیں لگانے دی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک کیل نئی نہیں لگانے دی جب بھی کبھی بات کی ان سے اگر کوئی چیز خراب دی انہوں نے کہا اسی سے کام چلاو میں اس کا گواہ ہوں یہ بھائی بول ٹی وی والے بندے کی بات سن لیں وہ مجھے بھی سنا رہا ہے بول والے ذرا یہ پیچھے بندے کی بات سن لیں شور آ رہا آگے سو ایک کیل نئی نہیں لگائی لیکن اب آٹھ کروڑ روپے کا سومنگ پول جو ہے اور میں نے وہ خوشک سومنگ پول دیکھا ہوا ہے اس میں پانی نہیں بھرا ہم نے پورے چار سال کیونکہ خان صاحب نے بھرنے نہیں دیا میں کئی دفعہ گیا میرا دل بھی کیا کہ اس میں گھوتا لگایا جائے اس کے اردگر چکر لگایا لیکن وہ خوشک پڑھا رہا چار سال کیونکہ پانی پڑھنا تھا پھر اس کی صفائی ہونی تھی پھر اس پہ بندے لگنے تھے پھر بجلی کا کرچہ ہونا تھا تو یہ کام تو خان صاحب کرنے نہیں دیتے تو وہ خوشک میں نے ضرور دیکھا کئی دفعہ شام کو اس کے سائل پہ جا کے بیٹھا بھی میں تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں تھی اب آٹھ کروڑ اس پہ کس چیز کے لیے لگائے گئے مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ بھی دو باتھروم بنے ہوئے ہو سکتا وہاں بھی انہوں نے اپنی تصویر لگانی ہو میں کبھی ان باتھروموں کے اندر نہیں گیا جو پنجاب میں بنائے تو ہو سکتا ٹوٹی پہ بھی لگاتے ہو لوٹے پہ بھی اپنی تصویر لگاتے ہو مسلم شاور پہ بھی لگاتے ہو کموڈ کے اندر بھی ہو سکتا تصویریں ہوں خاص قسم کی تو یہ مجھے تصویروں کا شوق ان کا سمجھ نہیں آیا کیا ہے کر کے دکھائیں گے خدا کا واسطہ یہ نہ کر کے دکھائیے گا باقی والے کام کیجئے گا